دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا انسان بھی موجود ہے جس نے 213 امریکی بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا یا کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے تمام مریضوں کو گنجا کیوں کر دیا جاتا ہے اگر نہیں تو پھر یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے جسم میں موجود وینز کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے اچھا جلے یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بڑے بڑے ٹینکرز کو گول شیپ میں کس لیے بنایا جاتا ہے اگر یہ بھی نہیں جانتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں کیونکہ ہم حاضر ہیں لے کر ایسی بہت ساری دلچسپ معلومات تو دوستو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ایسی مزیدار معلومات کو جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو بلڈ ہمارے جسم میں ہر جگہ موجود ہے اور دل کا کام لنگ سے آکسیجن لے کر ہمارے جسم کے باقی حصو تک پہنچانا ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹی ویسل کے ایک بڑے سے نیٹورک سے پورے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے جن کو بلڈ ویسل کہا جاتا ہے ان ویسل کے کل لمبائی ساٹھ ہزار میل ہوتی ہے یعنی کہ اس پورے پلینٹ کو سیدھی لائن کی شکل میں یہ ویسل دو سے تین بار کور کر سکتی ہیں دوستو بلڈ ویسل دو طرح کی ہوتی ہیں آرٹریز اور وینز آپ نے کبھی تو اپنی کلائی پر بلڈ ویسل کو دیکھا ہوگا اور شاید بہت سے لوگوں کی طرح آپ نے بھی یہ میت فرضی بات سنی ہوگی کہ ہماری رگوں میں نیلا یہ ہرا خون ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا رنگ ایسا ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے خون کا رنگ ہمیشہ سرخی رہتا ہے تو حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ کلائی پر یہ سبز یا نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے دوستو انسانی بلڈ اس لیے سرخ یعنی لال رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہیمو گلوبر نامی ایک پروٹین موجود ہوتی ہے جو کہ جسم کے دوسرے حصوں تک آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتی ہے یہ بہت سے ویسل کے ذریعے ہمارے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچتا ہے اور آرٹریز کا کام ہمارے لنگ سے نکلے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جسم میں پہنچاتی ہے اور وینز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو واپس ہارٹ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں تاکہ بلڈ دوبارہ ہارٹ کے ذریعے لنگز میں پمپ ہو سکے لیکن چونکہ ہماری وینز کا رنگ نیلا یا سبز ہوتا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ شاید نیلے رنگ کا ہوتا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری وینز کا نیلا رنگ اور کچھ نہیں بس ایک آپٹیکل الیوجن ہوتا ہے اصل میں بلو لائٹ ہمارے جسم میں اتنا اندر تک نہیں پہنچ پاتی جتنا اگر ریڈ لائٹ پہنچ جاتی ہے اس لیے وینز میں موجود بلڈ ریڈ لائٹ کو ابزورپ کر لیتا ہے جبکہ بلو لائٹ ریفریکٹ ہو جاتی ہے جس سے وینز کا کلر ہمیں بلو نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ کیمیکلز ہمیں بہت سے الگ الگ رنگوں کے اس لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ لائٹ کی الگ الگ ویولیند کو ریفریکٹ کرتے ہیں ہمارے بلڈ میں موجود ہمو گلوبن بلو اور گرین لائٹ کو ابزورپ کر لیتا ہے اور ریڈ کلر کو ریفریکٹ کر لیتا ہے جس سے ہمیں بلڈ ریڈ کلر میں دکھائی دیتا ہے بینہ آکسیجن کے آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمیشہ ہی ڈارک ریڈ کلر کا ہوتا ہے لیکن اینیمل ورڈ میں کچھ ایسے بھی جاندار پائے جاتے ہیں جن کا بلڈ حقیقت میں بلو کلر کا ہوتا ہے جیسا کہ سکویڈز یا پھر ہورس شو کریبز اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے بلڈ میں آکسیجن کے لیے ہیمو گلوبن ہوتا ہے ان جانداروں میں آکسیجن کے لیے ہائموسیانین ہوتا ہے جو کہ بلو لائٹ کو ریفریکٹ کرتا ہے جس سے ان کے بلڈ کا رنگ بلو دکھائی دیتا ہے صرف یہی نہیں کچھ اینیمل کے بلڈ کا کلر پرپل بھی ہوتا ہے بلڈ کلر محض اس بات پر ہوتا ہے کہ جاندار کے جسم میں آکسیجن کیری کرنے کے لیے کس قسم کے مولیکول استعمال کیے جا رہے ہیں اور وہ کس رنگ کی لائٹ کو ریفریکٹ کرتے ہیں دوستو آئل ٹینکرز کو ہمیشہ گول ہی کیوں بنایا جاتا ہے مطلب یہ کہ یہ سکویڈ شیپ میں بھی تو ہو سکتے ہیں تو پھر یہ گول ہی کیوں بنایا جاتے ہیں یہ اس لیے جب بھی لیکوڈ کو کسی برتن میں انڈیلہ جاتا ہے تو وہ برتن کی دیواروں پر پریشر لگاتا ہے ایل ٹینکرز کو سکویر اس لیے نہیں بنایا جاتا کیونکہ ٹینک کے کناروں پر اس طرح سے پریشر کی وجہ سے کریکس آنے کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لیکوڈ لیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹینکرز کے کوئی بھی کونے نہیں ہوتے اور اس لیے ایک ایسے ٹینک میں آئل یا گیس کو کیری کرنا مشکل نہیں ہوتا دوسری وجہ جو ٹینکرز کے ٹینک گول اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح انہیں خالی کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ گول ٹینکر گریویٹی کو سٹیبل کرتا ہے دوستو یہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کے بال کیوں کارتیے جاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا میں کینسر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اسی کینسر کی وجہ سے مر جاتے ہیں اگر ارلی سٹیج پر کینسر کو پیش جانا نہ جائے تو یہ ایک لا علاج بیماری ہے اگر آپ کسی کینسر کے مریض کو جانتے ہیں تو اب یہ بات بھی جانتے ہی ہوں گے کہ ان کے بال کٹے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں گیا جاتا ہے دراصل دوستو کینسر سے گزرنے والے مریضوں کو کئی طرح کی میڈیسن لینے ہی پڑتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی پوٹنسی والی ہوتی ہیں درد سے راحت کے لیے بھی انہیں کئی طرح کی انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور دوائیاں دی جاتی ہیں ان تمام کیزوں کے زیرے اثر مریض کے جسم پر کئی طرح کے سائیڈ فیکٹس دیکھنے کو بھی ملتے ہیں جس کا سب سے زیادہ اثر بالوں پر پڑتا ہے کچھ سپیشل کیسز میں ڈاکٹر کیمو تھراپی کے ذریعے مریض کے کینسر شدہ سیلز کو ختم کرتے ہیں اس تھراپی کے دوران جسم میں جن کیمیکلز کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس سے مریض کے سارے بال جڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ مریضوں کو انجفیکشن سے بچانے کے لیے بھی بال کار دیے جاتے ہیں دوستو جہاں پر کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کو آسان کر دیا ہے وہیں پر اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں مشکل بھی بنا دی ہیں جی ہاں یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہیکنگ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ہیکنگ موجود ہے جس نے بہت سے بڑے ملکوں سے پیسہ جمع کر بہت سے غریب ممالک میں موجود لوگوں کو دے دیا تھا اس ہیکنگ نے اپنی ہیکنگ سکلز اسمال کر کے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالرز امریکی بینک سے غائب کر دیے تھے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل ٹھیک سنا اس ہیکنگ کا نام حمزہ بن دلاج تھا محض دیس سال کی عمر میں حمزہ نے پہلے ایک سپائی آئی نامی ایک سوفیئر بنایا اور پھر اس نے فریوئر کے طور پر اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا سب سے حرانی والی بات یہ تھی کہ اس سوفیئر کے لانچ ہوتے ہی بہت سے امریکیوں نے اس سوفیئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیا پھر یہ ہوا کہ جو بھی کوئی شخص اس سوفیئر کو انسٹال کرتا یہ سوفیئر اس کا سارا ڈیٹا حمزہ کے سرور پر اپلوڈ کر دیتا بینک ڈیٹیل، ایمیل، پاسفر اور لوگوں کی باقی دوسری پرسنل انفارمیشن حمزہ کے ڈیٹا بیس میں سیو ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتی حمزہ کے پاس ہزاروں لوگوں کی بینک ڈیٹیلز آ گئی تھی جس کے بعد اس نے سبی کے بینک اکاؤنٹس کو ہیک کر کے انہیں خالی کرنا شروع کر دیا دو سال میں اس نے دو سو ستنا بینک اکاؤنٹس کو ہیک کر کے کل چار سو ملین ڈالر چھوڑا لیے اور ان پیسوں کو اس نے افریقہ اور فلسطین میں کام کر رہی کچھ انجیوز کو غریب لوگوں کی مدد کے لیے یوں ہی وقف کر دیا اسی واقعے کے بعد سے بہت سے لوگ اس کو روبن ہوت بھی کہنے لگے تین سال بعد سال دوزار تیرہ میں حمزہ کو تھائی پولیس نے ملیشیا سے گرفتار کر لیا حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی گرفتاری میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ہتکڑی لگائے جانے کے بعد بھی وہ کیمراز کے سامنے مسکراتا رہا جس کی وجہ سے وہ سمائلنگ ہیکر کے نام سے بھی مشہور ہو گیا اس کے بعد حمزہ کو یو ایس بیجا گیا جہاں اس نے سبھی گناہ قبول کر لیے کورٹ نے اسے تیس سال جیل اور چودہ ملین اسی ہزار ڈالرز کی فائن کی سزا سنا دی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی بتائے گئے موضوع پر ویڈیو بناوں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا شکریہ